بینگلائز کے نیچے انڈے کیسے رکھنے ہیں کب رکھنے ہیں بینگلائز کسا فوسٹر کرے گی بینگلائز کا ایک اکیلا میل بھی سات انڈوں پہ بیٹھ کے بچے نکال کے پال دیتا ہے آپ کو بینگلائز کا جو پیر آپ فوسٹرنگ کے لیے لگائیں وہ کوشی کریں کہ ایک کلچ وہ اپنا دے ایک بار وہ اپنے انڈے دے اور اس پر خود بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے اٹھارہ کو آپ نے فوسٹر کیے ہے تو چھٹے دن یعنی چوبیس تاریخ کو آپ نے وہ انڈے نکال کے موبائل کی لائٹ آن کر کے اوپر ایک ایک انڈہ رکھتے جائیں گے آپ کو اس پر نظر آجے گا یہ فرٹائل ہیں یا نہیں ہیں اٹھارہ سے لے کے چودہ دن یہاں پورے ہوں گے تو وہ بچہ انڈے سے باہر آجے گا پھر اس بچے نے چودہ دن لینے ہے بڑا ہوتے ہوئے باکس کے اندر رہے گا تو اس کے اندر اوپر پر آجیں گے پھر وہ باکس سے باہر آئے گا چودہ دن لے گا سیلف ہوتے ہوئے جب سے خود کھانا شروع کرے گا اس سارے پراسس کو ڈیڑھ ماہ رکھتا ہے لیکن ڈیڑھ ماہ میں پٹھے آپ نے باکس سے باہر نہیں نکال لیں کوشش کریں کہ کم از کم سات ہفتے اور زیادہ بہتر ہے کہ آٹھ ہفتوں کے بعد یعنی جو آپ نے اٹھانہ تاریخ لکھی سی وہاں سے چل کے آٹھ ہفتوں کے بعد آپ بچوں کو والدین سے الگ کریں ساڑھے چار ماہ سوا چار ماہ میں گوڑین پہلا مولڈ کلیر کرے گی پھر سات ماہ کے آنے تاکہ تین بار اپنا مولڈ کلیر کرے گی جب سر میں وائٹ بھی نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے مولڈ کلیر کر رہی ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاہور سے میمون بھلی کی طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی دوستو آئی پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو بھی پرندوں کا کام کرنے والے دوست ہیں وہ پرانے فنسیر ہیں نئے ہیں بریڈر ہیں جو پرندوں کا کسی بھی پرندے کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خاص ہدایت ہے کہ ہفتے میں ایک بار سوجی کا حلوہ بنا کر زور کھائیں دیکھیں اس میں ان کا جو گند کا خاکہ ہے وہ اندر جا رہا ہے اس خاکے کے ساتھ ان کے پر اندر جاتے ہیں جو فیپڑوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں ٹی بی کر دیتے ہیں تو ایک تو کوشش کریں خیر میں خود بھی اس میں عمل نہیں کر پاتا ہوں دن میں بیس بار تو آنا ہوتا ہے شیڑ میں لیکن جب شیڑ کی صفائی کر رہے ہوں تو ماسک رکھیں ماسک لازمی لگائیں یہی معاملات میرے سامنے آئے ہیں لوگوں کو ٹی بی ہو رہی ہے لنگز کا کینسر ہو رہی ہے پیپڑوں کی بیماری ہو رہی ہے سب ان کی ویسٹ اور خاکے کے ساتھ جو پر اندر جاتے ہیں ان کے ساتھ تو اس کا سب سے بڑا توڑ سوجی کا حلوہ ہے لہذا کمام پرندوں والے ہفتے میں ایک بار سوجی کا حلوہ ضرور کھائیں آج ہم دیکھتے ہیں دوست سوال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ گولین کو ہم نے فوسر کیا انڈوں کو فوسر کیا بینگلائز کے ریچے اب بینگلائز کو قصہ سے ہینڈل کر رہے ہیں بچوں کو کب علاق کرنا چاہیے یہ میں شاید پہلے بھی ایک ویڈیویں بتا چکا ہوں لیکن وہ کافی پرانی ہو گئی اور کچھ باتیں اس میں نہیں ہیں تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں آج کچھ نہیں باتوں پر روشن ڈال سکوں بینگلائز کا ایک اکیلہ میل بھی سات انڈوں پہ بیٹھ کے بچے نکال کے پال دیتا ہے ماضی میں میں نے کوئی سولہ میل اکیلہ اکیلہ رکھا ہوا تھا جو مجھے بچے پال کے دیتا تھا دوسری بات بینگلائز اب تو میں ہر خانے میں تین تین پیس چھوڑے ہوئے ہیں بینگلائز کے وہ بچے بھی بہتر پالتے ہیں اور اگر ایک ایک پیس ایکسپائر ہو جائے تو دو بیک پہ ہوتے ہیں جو پھر وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پالتے ہیں لیکن جن کے پاس دو بینگلائز ہیں یا وہ دو بینگلائز لگاتے ہیں ایک پیس مار جائے تو نیا پیس بیچ میں نہیں چھوڑنا وہ ایک پیس ہی انڈوں پہ بیٹھے گا بچے نکالے گا اور بچوں کو پال کے دے گا نیا پیس چھوڑیں گے وہ بچے مار دے گا انڈے خلاف کر دے گا یا جو پہلے سے پیس موجود ہے اس کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جائے گی تو جو پہلے سے پیس موجود ہے وہ سمجھے گا میرے انڈے خلاف کرنے آگیا یا توڑنے کھانے آگیا تو لڑائی ہو جائے گی دیازہ یہ کام نہیں کرنا بینگلائز کا جو پیر آپ فوسنگ کیلئے لگائیں وہ کوشی کریں کہ ایک کلچ وہ اپنا دے ایک بار وہ اپنے انڈے دے اور اس پر خود بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے نئی ہیں تو کم از کم پہلی بار وہ اپنے انڈے دے تو اس کے سارے انڈے نکال کے گولین کے آپ سارے انڈے رکھیں گے تو وہ بچے نکال کے آپ کو پال دے گا پہلے بھی بتا چکا ہوں گولین نے ہر روز ایک ایک لے کرنا ہوتا ہے بنگلائز بھی گولین بھی ہر روز ایک ایک لے کرتی ہے گولین کے آپ نے دیکھا پانچ میں دن پانچ انڈے پڑے ہیں چھے چھے دن دیکھا پانچ انڈے ہیں ساتھ میں دیکھا پانچ انڈے ہیں آٹھ میں دن وہ سارے انڈے اٹھا کے بنگلائز کے نیچے رکھیں گے اور بنگلائز کے سارے انڈے آپ نکالیں گے ایسا نہیں ہوگا گولین کے آپ کا تین انڈے ہیں آپ لالت چلیں جی چلیں تین انڈے بنگلائز کے پڑے رہنے دیتے ہیں تین گولین کے راہ دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا بنگلائز کے سارے انڈے نکالیں گے گولین کے سارے انڈے رکھ دیں گے اب ہر پوسٹنگ پیر کے باہر ایک آپ نے چٹ لگانی ہے میں لکھ کے لگا دیتا ہوں ڈیٹ مثال کے طور پہ میں نے اٹھارہ ساتھ کو لکھا اٹھارہ ساتھ ڈیٹ نیچے ہر ڈبے پہ نمبر لکھا وہ ہے کس بڑھ کے ایک گئے بارہ نمبر کے بارہ نمبر ڈیش کے نشان ڈالا نیچے پانچ انڈے ہیں چھے ہیں وہ لکھ دیئے اس میں آپ کو پتہ چلے گا اب فرٹائل کتنے ہوئے سب کے سب فرٹائل ہوئے ہیں چھے میں سے پانچ ہوئے ہیں چار ہوئے ہیں دو ہوئے ہیں آپ کے سامنے ریزلٹ آجئے گا اب آپ نے ڈیل لکھ دی اٹھارہ اب اٹھارہ کو آپ نے فوسٹر کیے ہے تو چھٹے دن یعنی چوبیس تاریخ کو آپ نے وہ انڈے نکال کے موبائل کی لائٹ آن کر کے اوپر ایک ایک انڈا رکھتے جائیں گے آپ کو اس میں نظر آجئے گا یہ فرٹائل ہیں یا نہیں ہیں اگر تو ان میں لال لنگ کی لائنیں چاہ رہی ہیں زندگی کے اثار نظر آ رہے ہیں تو وہ فرٹائل ہیں کہ ان میں بچے بن گئے ہیں تو آپ ان کو ویسے ہی دوبارہ واپس رکھ دیں گے اب اٹھارہ سے لے کے چودہ دن یہاں پورے ہوں گے تو وہ بچہ انڈے سے باہر آجئے گا پھر اس بچے نے چودہ دن لینے ہیں بڑا ہوتے ہوئے باکس کے اندر لے گا تو اس کے اندر اوپر پر آ جائیں گے وہ بڑا ہو جائے گا پھر وہ باکس سے باہر آئے گا چودہ دن لے گا سیلف ہوتے ہوئے جب سے خود کھانا شروع کرے گا اس سارے پراسس کو ڈیڑھ ماہ لگتا ہے لیکن ڈیڑھ ماہ میں پٹھے آپ نے باکس سے باہر نہیں نکال لیں کوشش کریں کہ کم از کم سات ہفتے اور زیادہ بہتر ہے کہ آٹھ ہفتوں کے بعد یعنی جو آپ نے اٹھانہ تاریخ لکھی سی وہاں سے چل کے آٹھ ہفتوں کے بعد آپ بچوں کو والدین سے الگ کریں اور جو لوگ پٹھے خریدتے ہیں میں نے انہیں پہلے بھی بتایا تھا کوشش کریں کہ ایک ایک بلب کلیر ہو گولین کے پٹھوں کے دونوں چونچ کے دونوں طرف تین تین بلب ہوتے ہیں انہیں بلب بھی کہتے ہیں ڈوٹس بھی کہتے ہیں جیسے جیسے وہ پٹھا میچور ہوگا بڑا ہوگا اس کے ڈاٹ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے تو جیو پٹھے خریدتے ہیں وہ تب پٹھا خریدے ہیں کہ ایک ایک ڈاٹ کلیر ہو کم مسکم ایک ایک ڈاٹ کلیر ہو تینوں کلیر ہو گوں تو مچور پٹھا ہے بڑا پیس ہے ڈھائی ماں سے اوپر کہیں نہیں تو ایک ایک ڈاٹ کلیر ہو کم مسکم تو یہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ بینگلائز کے نیچے انڈے کیسے رکھنے ہیں کب رکھنے ہیں بینگلائز کس طرح فوسٹر کرے گی آرٹی فیشل اگڈ میں نے آج تک نہ رکھے ہیں نہ میں اس حق میں ہوں ان کا ایک نیچرل پروسس ہے اسے کبلیٹ ہونے دیں بینگلائز کے نیچے رکھنے ہیں تو دوسری بینگلائز کے انڈے اٹھا کے رکھ دیں لیکن آٹی فیشل نہ رکھیں تو یہ ان کا طریقہ کار ہے ساڑھے چار ماہ سوہ چار ماہ میں گورڈین پہلا مولڈ کلیر کرے گی پھر سات ماہ کے آنے تک یہ تین بار اپنا مولڈ کلیر کرے گی جب سر میں وائٹ پہ نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے مولڈ کلیر کر رہی ہیں جب بڑ مولڈ پہ کلیر ہو تو اسے کھلی فلائنگی دنی پٹھوں کو بڑے کیج میں نہیں چھوڑتے پٹھوں کو چھوڑے کیج میں رکھیں گے تو یہ طریقہ ان کے فوسٹرنگ کا ان کی پٹھوں کا اور بینگلائز کا کہ کیسے لیکن کو چلنا ہے آج تک کہ لتنے ہی اگری ویڈیو میں پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی